کربیونل کے سامنے مقررتی فاضل جج صاحب نے پاکستان تحریکی انصاف کی طرف سے دائر کردہ تمام اپیلوں کو سماعت کیلئے ایڈمیٹ کر لیا ہے چالیس اپیلوں میں جو ہیں نوٹس کل کیلئے ہوا ہے بقائے اپیلیں جو ہیں دس تاریخ سے قبل قبل ڈیسائیڈ ہو جائیں گی آج جو سماعت کے دوران جج صاحب نے ان کے نوٹس میں لائے گیا کہ کس طرح مذہر کا خیص طریقے سے ریٹرننگ آفیسرز نے بلا جواز بلا کسی قانونی وجہ کے پاکستان تحریکی انصاف سے وابستہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدواران کی جو نامینیشن پیپر تھے وہ ریجیکٹ کیے ہمیں امید ہیں کہ ان اپیلوں کی سماعت کے دوران جہاں پر بھی فاضل ٹریبیونل کے سامنے یہ بات اسٹیبلش ہوگی کہ اپیلیں جو نامینیشن پیپر تھے وہ سرہ سر اور بلا وجہ اور بلا کسی قانونی جواز کے جو ہیں ریجیکٹ کی گئی ہے تو ایسے کیسز میں ہماری استعداہ یہ ہوگی کہ ریٹرننگ آفیسر جو ہیں ان پہ باری ارجانے آئیت کیے جانے چاہیے کیونکہ ان کی اس کوشش کی جو بدنیتی پر مبنی ہیں لازمان کوئی سزا بنتی ہیں کیونکہ یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہیں آپ کسی پارٹی کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں آپ پر پریشر ہیں تو آپ جو ہیں بغیر کسی قانونی وجہ کے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے نامینیشن پیپر جو ہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں دوسری بات آپ کے توسط سے ہم قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ بلے کی نشان کے حوالے سے جو سنگل بینج کا فیصلہ آیا ہے ہم اس پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ پہلے بھی سنگل بینج کے جج صاحب نے یعنی ایک جج صاحب نے الیکشن کمیشن کے آرڈر کو معطل کیا اور قانونی طور پر جب انٹیرم ریلیف یا انٹیرم انجنکشن گرانٹ ہوتا ہے تو وہ فائنلی میرٹ پر یا ویکیٹ ہوتا ہے یا کنفرم ہوتا ہے چونکہ یہ ریڈ جوریزڈکشن میں ہم پشاورائی کورٹ میں آئے تھے اور چھٹیوں کی وجہ سے یہاں پشاورائی کورٹ کے رولز کے تحت سنگل بینج جو ہیں سن سکتا ہے اگر ڈی بی اویلیبل نہ ہو تو کامران آیات میاں خیل صاحب نے جب یہ سامات کی تو اس وقت ڈی بی اویلیبل نہیں تھی تو لہذا ڈی بی کے لیے یہ کیس فکس تھا نائنٹ آف جنوری کے لیے تو جوڈیشنل پروپرائیٹی کا یہ تقاضی تھا کہ یہ کیس نائنٹ آف جنوری کو مجاز عدالت سنتی اور مجاز عدالت ڈیویزن بینجتی یعنی دو جج صاحبان لیکن الیکشن کمیشن نے جو چوستی دکائی اور جو انہوں نے ایک حالات پیدا کیے ہمیں بارحال یہ توقع نہیں تھی کہ نو تاریخ کا انتظار کیے بغیر جو ہیں یہ آرڈر جو ہیں ویکیڈ کیا جائے گا کیونکہ سنگل جج صاحب کا آرڈر انٹیرم تھا اور اس انٹیرم آرڈر کے اگینسٹ آہ ڈیویزن بینج جو ہیں مجاز تھی کہ وہ اس اوپینین سے ڈیفر کرتے پاکستان تاریخ کے انصاف کے جو ورکرز ہیں کینڈیڈیٹس ہیں وہ بالکل جو ہیں مایوس نہ ہو کیونکہ ہمارا کیس ان ایکسیپشنل سٹرانگ ہے بلے کی نشان کا بلہ ہمارے پاس ہی رہے گا اور انشاءاللہ نو تاریخ کو جو ہیں ڈیویزن بینج سے ہماری توقعات ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا نو کروڑ سے زیادہ ووٹرز کی اس پارٹی کو اس انتخابی نشان سے محروم نہیں کیا جائے گا پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جب سے الیکشن پراسس شروع ہوا ہے ساری کوششیں اس پہ ہیں کہ کسی طور طریقے سے پاکستان تاریخ انصاف کو جو ہیں اس الیکشن کے پراسس سے آؤٹ کیا جائے پہلے بلہ جو ہیں الیکشن کمیشن نے آہ ہم سے لیا پھر اس کے بعد جو ہیں الیکشن کمیشن نے آہ جن ریٹرننگ آفیسر کو تائینات کیا انہوں نے نوے فیصد پاکستان تاریخ انصاف کیوں میں دواران کے کاغذات نامزدگی بغیر کسی قانونی جواز کے آہ ریجیکٹ کر دیے انہوں نے خود لیٹر کیے لیول پلائنگ فیلڈ کے پوری ملک میں ہمارے لیے جو ہیں قیامت اور کرفیوں کا سماعے کل پشاور کے لوگوں نے اور کیمرے کی تروپ پورے پاکستان اور اور سیز نے دیکھا کہ اس بیلڈنگ کو جو ہیں چاروں طرف سے پولیس نے باری تعداد میں نرگے میں لیا تا مراد سعید کے والد صاحب کو دکھی دیئے گئے ہماری خاتون لیڈر اور ہماری امیدوار بھی ہیں مشاہلی صاحب صاحب جو میرے ساتھ بیٹھی ہیں ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درش کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ مراد سعید کے والد صاحب کو جو ہیں عدالت کے اندر لانا چاہتی تھی پھر زرطاج گل وزیر آئی اور زرطاج گل وزیر پشاور پولیس کو کسی کیس میں مطلوب بھی نہیں ہے نہ پورے خیبر پختون خواہ میں اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہے اور پوری پولیس لائن جو ہیں انہوں نے پشاور آئی کوٹ کو محصور کیا پشاور اور کیپی کی پولیس جو کام کرنے پہ لگ چکی ہیں جس طریقے سے یہ پاکستان تحریک انصاف اور عوام کے حقوق کی پامالی کر رہی ہے ان کے جرائم اب نہ قابل مافی بنتے جا رہے ہیں ہمیں کسی ایسے چو اور پولیس کانسٹیبل سے گلہ نہیں ہے وہ ماتات ہیں لیکن جن جن ارپیوز اور آئی جی کے دور میں یہ کام ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں وہ سمیولہ مروت جو ڈی ای جیتے اور جس کو سپریم کورٹ نے اس کی اپیل خارج کی تھی انہی وجوہات پہ کی تھی کہ جہاں پہ پولیس افسران ناجائز اختیارات کا استعمال کریں گے تو ایسے لوگ نکری کے قابل نہیں ہے ہم یہ تحییت ضرور کرتے ہیں کہ ان ارپیوز ان آئی جیز جنہوں نے ایسے چو اور ڈی ایس پیز کو مجبور کیا کہ وہ اپنے اختیارات کا نا ادھر کل انہوں نے وکلا کو اندر نہیں آنے دیا تو لہٰذا ہم وقت آنے پر یہ اہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جتنے پی ایس پی افسران ہیں ان کو ہم ان کی یونیفارم سے اگر انہوں نے یہ ثابت ہوا تو ضرور یہ کوشش کریں گے کہ یہ اپنی نوکریوں سے محروم ہو اور چونکہ انہوں نے کوئی قصر ہی نہیں چھوڑی ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں چھوڑا ہمارے پاس اور یہ ضرور ان کو بتاتے ہیں یہ ہمارے پشتونوں کی روایات ہیں کہ ہم زیادتی کرنے لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہیں جو اس طرح ضیعتی کر رہے ہیں جو کل زرطاج بلوزیر پہ گزری آہ وہ خاتون ہیں ریسپیکٹیبل ہیں اصل میں اس درتی کی بیٹی ہے وہ آئی تھی بیچاری انصاف مانگنے کے جی پنجاب میں اس کے خلاف ناجائز مقدمے درج ہوئے یہاں پہ پولیس نے جو آشر کیا سب کے سامنے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ساتھ میں آہ چونکہ آہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے مقدموں میں ہمیں پنسایا گیا ہے کہ ہم یہ کوئی ضرور کریں گے کہ کل جو وکلا کی آہ توہین ہوئی ہے اس میں ہم آئی کورٹ میں کنٹیمٹ آف کورٹ کی پیٹیشن دائر کر سکیں جی کوئی بات اگر سوال ہے اس میں نے کانٹیمٹ آف کورٹ کی پیٹیشن دائر کر سکیں جی پیٹیشن لیکن کا وض有沒有 بات اگر چیزی ہیں اور رہ سے پیٹیشن دائر کر سکیں جی توڑیں گی بات اگر موسیقی